اسلام علیکم کلاس کیا حال ہیں امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور وہ بچے سے دل لگا کر سڑی کر رہے ہوں گے تو بچے آج جو ہے ہم ہماری حدیث نمبر پائی وہ پڑھیں گے تو چلیں آئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یومین احادکم حتی یا کنا ہواہو تابیعن لی ما جیتو بھی اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں اب اس کی تشریف بڑھتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پر پیربی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطبع کرنے والا مسلمان ہی کامل مومن ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار کر ہمارے لئے اسوے حسنہ پیش کیا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارا بھی ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو قرآن پاک کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اگر ہم اپنی ہر خواہش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ایمان کا تقاضی ہے کہ اللہ کو اپنا خالق و مالک اور معبود ماننے اور اس کے پیغمبر کو سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کے بعد ہم اس کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کریں ہماری ہر خواہش اسلامی حکامات کتابہ ہونی چاہیے ہمارے تمام جذبات احساسات خیالات اور عمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے جس سے وہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے لیکن جو شک شرط اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطبع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکھ روح ہوتا ہے بچے یہ ہماری حدیث نمبر فائر تھی یہ ہم نے پڑی ہے آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ایم سی کیوز آپ کی گائیڈ بک پہ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو اور ان کے اس کے بعد جو اس کے شورٹ کسر آنسر ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہے اور ان کو نیڈ نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم ہم ہماری سورہ انفال جو ہے وہ پڑھیں گے ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 69 تا 64 اس کا ترجمہ کریں گے تو چلیں آئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کافر یہ نہ خیال کریں جن لوگوں نے کفر کیا سابقو وہ بھاگ نکلے انہم بے شک وہ لا نا یوجیزون تھکا سکیں گے اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز آجز نہیں کر سکتے وآع ادو اور تیار رکھو لا ہم ان کے لئے مستتاتم جو تم سے ہو سکے من سے قوت ومنس اور سے رباطل خیلی پلے ہوئے گھوڑے ترہی بونا دھاک بٹھاؤ بیہی اس سے ادو واللہ اللہ کے دشمن وآدو وکم اور تمہارے اپنے دشمن وآخرین اور دوسرے من سے دونہم ان کے سوا لا تالمونہم تم انہیں نہیں جانتے اللہ ہو اللہ یا اللہ موہم جانتا ہے انہیں وما اور جو تنفیقو تم خرچ کروگے من شئین کچھ فیز میں سبیل اللہ ہی اللہ کا راستہ یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تزلامون تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لئے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا سواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا وان اور اگر جناہو وہ جکیں لسلمی صلاح کی طرف و جناہ تو صلاح کر لو لاہا اس کی طرف و توقل اور بھروسہ رکھو آلاللہ ہی اللہ پر انہو بے شک وہ ہوا وہ ہوا السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے اور اگر یہ لوگ صلاح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہو سنتا اور جانتا ہے و ان اور اگر یوری دو وہ چاہیں ان کے یخ دعو کا تمہیں دھوکہ دیں ف انہ تو بے شک حسبک اللہ تیرے لئے کافی ہے اللہ ہوا اللہ وہ جس نے ایادا کا آپ کی طائد کی بنصری ہی اپنی مدد سے و بالمومینین اور مسلمانوں سے اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بکشی و اللہ فا اور انہوں بے شک وہ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر اللہ ہی اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی بے شک وہ ذبردست اور حکمت والا ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبق اللہ کافی ہے تمہیں اللہ ومانت تباہ اور جو تمہارے پیروں من المومنین سے مومن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے بچے یہ جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر انسر تا چونسر اس کا ترجمہ کیا ہے آپ نے اس کے ترجمے کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ مائنی اور اس کے جو کوسٹر آنسر یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں اس کے بعد اس کے شورٹ کوسٹر آنسر وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اور یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے نیچ لیکچر میں ملتے ہیں